کہ یہ آج بیکار ہیں ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے کتنے ہمارے نوجوانے ان سے پوچھو کیا کرتے ہو کچھ نہیں کرتے کتنی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کا کام یہ ہے کہ کوئی کام نہیں ہے مسلمان کبھی بیکار نہیں ہوتا اور میں یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں دھنڈا کرو بزنس کرو بمبئی کو کہا جاتا ہے ہندوستان کی بزنس کیپیٹل ہندوستان کی تجارتی راجدھانی بمبئی سے زیادہ کاروبار شاید ہندوستان کے کسی شہر میں ہو مگر اللہ نے حلال کے بے شمار راستے رکھے ہیں حرام کی تو ایک چھوٹی سی لشٹ ہے حرام لیمیٹیڈ ہے اور حلال ان لیمیٹیڈ ہے حلال کام کرو حلال کام کرو بیکار نہ بنو میرے بھائیوں ایسی کمپنیوں کے پیچھے مت پڑو جو تم کو یہ سکھاتی ہو کہ آؤ ہمیں چند پیسے دے دو ہم تمہاری زندگی برکہ ٹھیکہ لے لیں گے یہ بیگاری اور یہ بیکاری کے راستے پہ نہ چلو محنت کرو اپنے قوت بازو پر کچھ کام کرو اللہ کی اس مخلوق میں اللہ کے بندوں میں سب سے اونچا مقام اللہ کے پیغمبروں کا ہے اللہ کے نبیوں کا ہے اور اللہ کے تمام نبیوں نے کام کیا ہے ہمارے پیارے نبی نے بقریہ چرائی ہیں دعوت علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے اسلام بیکاری کی تعلیم نہیں دیتا اسلام مانگنے کی تعلیم نہیں دیتا اسلام دینے کی تعلیم دیتا ہے قرآن اٹھاؤ قرآن بار بار کہتا ہے وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ رشتدار کو اس کا حق دو غریب کو اس کا حق دو پڑوسی کو اس کا حق دو دے گا کون جو کمائے گا اسلام کمانے کی تعلیم دیتا ہے اسلام پیسہ کمانے کی تعلیم دیتا ہے ہاں اسلام ایک کنڈیشن لگاتا ہے جائز اور حلال راستہ اپناو ارے اسلام تو وہ دین ہے شریعت تو وہ شریعت ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کہتا ہے فَإِذَا قُزِيَةِ السَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جمعہ کی نماز ہو گئی سنتیں پڑھ لی عبادت سے فارغ ہو گئے تو گھر آکے آرام مت کرو نکل جاؤ اپنے کام میں اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اپنی روزی روٹی میں لگ جاؤ تو ہمارے نوجوان بیکار ہیں اور بیکاری کی وجہ سے بھی بہت سارے جرائم اور کرائمز ہمارے سماج میں بڑھتے ہیں ایک آخری چیز بیان کر کے بعد ختم کروں گا کہ یہ جو تباہی آج ہمارے نوجوانوں کو گھیرے ہوئے ہیں اس کا علاج کیا ہے اس کا حل کیا ہے انگریزی میں ایک کہاوت ہے چیریٹی بگن سیٹ ہوم خیرات کی شروعات نیکی کی شروعات گھر سے ہوتی ہے ہم میں سے ہر شخص اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرے اپنی اور اپنے بھائی کی فکر کرے اپنی اور اپنے بچے کی فکر کرے قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہی پیغام آج کی اس دعوت حق کانفرنس کے پلٹ فارم سے میں آپ کو دیتا ہوں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے اللہ ہمارے نوجوانوں کو امت کے لئے مفید اور کانامت بنائے اللہ ہمارے وہ نوجوان جو کسی قسم کی نشے کے عادی ہیں نشے کی لطھ ہے اللہ ان کی اس لطھ کو دور کر کے انہیں نیک اور صالح بنا دے اللہ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے علماء حق کی حفاظت فرمائے اللہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں آنے جانے کو قبول فرمائے اللہ ہمارے وطن کی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے ہمارے ملکی کے امن اور سکون کو جو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ ایسی طاقتوں کو ناکام کر دے رب العالمین ہمارے ہمارے اس منحج اور اس مسلک کو کتاب و سنت کی اس دعوت کو گاؤں گاؤں شہر شہر نگر نگر گلی گلی چپے چپے تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہماری خواتین اور ماں و بہنوں کو بھی اسلامی شرم و حیاء اور اسلامی پردے کا پاسدار بنا دے رب العالمین ہمارے بزرگوں کو ہمارے نوجوانوں کو سب کو نیک عمل کی اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ایمان پر ہو آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ